جب کوئی بات کرتا ہے کہ پاکستان میں کیا نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان ہے یہاں کیا نہیں ہو سکتا اس ملک میں ہر ایک چیز پاسیبل ہے ناظرین اس چیز کا اندازہ آپ آج کے فیصلے سے لگائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائیٹ سبدر کی سزائیں معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سبدر کو رہائی کا پروانہ ملنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود پارٹی سطر شہباز شریف مرکزی رہنماؤں اور پارٹی کارکنان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور نواز شریف کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی جیل ذرائع عدالت کی جانب سے روبکار آنے کے منتظر ہیں اور جیل ذرائع کے مطابق عدالت نے اگر لوک اپ ٹائم سے قبل ہی روبکار وجوا دیا تو تینوں قیدیوں کو آج ہی رہا کیے جانے کا امکان ہے میڈیا ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آج رہائی کی صورت میں نواز شریف صاحب کا لاہور آنے کا موڑ ہے اور وہ لاہور ہی تشریف لائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن لٹائٹ سفدر کی رہائی کے بعد انہیں خصوصی تیارے کے اندر جو ہے وہ لاہور منتقل کیا جائے گا ناظرین آخر ایسی کونسی چیز ہوئی جس کی بنا کے اوپر انہیں رہائی مل گئی اور کس طریقے سے نیپ نے ان کو پہلے قابو کیا تھا لیکن آج فوری طور پر ان کو دوبارہ رہائی ملنے کے بعد یہ لوگ ایک آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ سارا سنداریو چلایا گیا آپ کو تفسیرات پہنچائی جائیں گی آج کے آپ کی اس سپیشل ویڈیو سیشن میں جو کہ انفرومیٹکس کے تفسد سے آپ آباب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل انفرومیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے ناظرین پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا کی معتلی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا معتل کر دی گئی ہے رہائی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور تفصیلات یہ ہیں کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے قید جولائی کو ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سنایا تھا فیصلے کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس میں جرمانی کے علاوہ قید کی بھی سزا سنائی گئی تھی اس حوالے سے ابتدائی معلومات یہ تھی کہ نواز شریف کو دس سال مریم نواز کو سات سال اور ان کے دامات کیپٹن صفدر کو ایک سال قید با مشکت ہوئی تھی تاہم فیصلے کی تفصیلات سامنے آمنے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ایک ایک سال کی اضافی قید سنائی گئی ہے جس کے بعد نواز شریف صاحب کو مجموعی طور پر گیارہ مریم نواز کو آٹھ جبکہ کیپٹن صفدر کو ایک سال کی قید کی سزا سنائی گئی اس کے علاوہ فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا بحق سرکار ضبط کر لیا جائے گا اور بعد ازاں شریف فیملی نے اپنی سزا کی موطلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور فیصلے میں موجود قانونی گنجائشوں پر مبنی درخواست دائر کی تھی اس کیز کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن زیب پر مستمل دو رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی نیپ پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے سزا موطلی کی مخالفت میں دلائل دیئے جسٹس اتھر من اللہ کا کہنا تھا کہ کوئی ایسا ریکارڈ دیں جو نواز شریف کا کسی بھی حیثیت میں کردار ثابت کرتا ہو کیا صرف مفروضے کی بنیاد پر سزا ہو سکتی ہے اس پر نیپ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ قانون شہادت تو ایسا کرنے کا کہتا ہے میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بتایا ہے جس پر عدالت نے کہا کہ وہ منورٹی ججمنٹ ہے نیپ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ قانون شہادت کے اصول عام مقدمات میں مختلف جبکہ اس کیس میں مختلف ہیں دلائل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو اب سنایا جا چکا ہے نواز شریف مرگم نواز اور کیپٹن سفدر کی حسزا موطل کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پینچنے رہائی کا حکم دے دیا ہے اور ملزمان کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچھلکے بھی جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی فیصلے کے خلاف اپیل کی درخواستیں بھی منظور ہو چکی ہیں اور ان کے فیصلے تک تینوں ملزمان زمانت پر رہا رہیں گے اس موقع پر مسلم لگنون کے کارکنان اور مرکزی رہنماؤں کی بڑی تعداد کمرہ عدالت میں موجود تھی صدر مسلم لگنون میاں شہباز شریف بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اس موقع پر پیسلہ سنتے ہی کارکنان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک اور پرسپیکٹیب بتاتے چلیں کہ دوسری جانب عمران خان جو اس وقت سعودی عرب اور یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس یعنی کہ متحدہ عرب امارات دبائی وغیرہ کے دورے پر ہیں ان کو سعودی عرب کے جو وہاں کے ایسے لوگ جن کا نام ہم بظاہر نہ آپ کو بتا سکتے ہیں نہ آپ لوگ ان کو جانتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو پسے پردہ کام کرتے ہیں انہوں نے عمران خان آپ کو آفر یہ کروائی کہ آپ ہم سے تقریباً دو عرب روپے لے کر یعنی کہ دو بلین ڈالر لے کر آپ اس کو بینک میں محفوظ کر لیجئے اور آپ ساتھ ہی اپنی کاروائی وغیرہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو آپ سٹارٹ اپ رہنے دیجئے اور یہ جو دو سو آپ کے پاس آئے گا دو سو عرب روپے اس دو سو عرب سے آپ کی معیشہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کے ملک کے کرزے جو ہیں وہ اترنا شروع ہو جائیں گے لیکن بدلے میں آپ کو نواز شریف کو رہا کر رہا ہوں گا اس متعلق انہوں نے خود کیا کہا ہے جواب کیا دیا ہے یہ ہم تک ابھی تک نہیں پہنچا اور یہ کانفیڈنشیل ہے اس کی بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے البتہ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر بہت زیادہ خوشی جو ہے وہ ہوئی بھی تھی شہباز شریف صاحب کو اس لیے انہوں نے بھائی کی رہائی ملنے کی خوشی میں ایک آیت مبارکہ جو قرآن پاک کیا ہے وہ بھی الٹی لگ دی اور غلط لگ دی بھائی کو رہائی ملنے کی خوشی میں شہباز شریف آیت لکھ جو ہے انہوں نے لکھ کر اس کو دوبارہ نظر سانی کرنے کی زہمت نہیں کی اور وہ جو ہے آیت مبارکہ وہ غلط لگ دی شہباز شریف صاحب بھی جانب سے کیا گئے ٹویٹ میں الفاظ کی غلطی ہے تفصیلات یہ ہیں کہ فیملی جو ہے نواز شریف کی ان کو مریم نواز اور کیپٹن سفدر سمیت سزا کی موطلی جو ہے اس کے خلاف جو انہوں نے آئی کورٹ میں فیصلہ جاری کیا ہوا تھا وہ فیصلہ آج سنایا جا چکا ہے جو کہ محفوظ ہوا ہوا تھا کچھ دیر پہلے تک اور اس فیصلے پر مبنی جو قانونی گنجائشیں ہیں وہ بھی دائر کی گئیں اور وہ بھی سامنے رکھی گئیں اور میاں صاحب کو دے دی گئی ہے ناظرین یہ بات کی گئی وہاں پر کہ کیا صرف مفروضے کی بنیاد پر سزا ہو سکتی ہے اس پر نیپ پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے قانون شہادت کے طور پر انہیں سزا دی ہے لیکن ناظرین قانون شہادت جو ہے وہ اس موقع پر لاغو نہیں آتا اور نہ ہوتا ہے اسی لیے وہ بچ گئے ہیں یہاں پر لیکن اب اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ریلیز ہوتی رہیں گی اور رہائی کے فوری بعد یہ لوگ لاہور آئیں گے اور اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے ان کے فیصلے سنانے کے بعد انہوں نے قصد کیا ہے لاہور آنے کا جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑا ہیوی قسم کا ردعمل آیا ہے مسلم رکنون کا جشن 20 اپریل جیسا ہے کیونکہ یہ لوگ بری نہیں ہوئے ان کی اصل منزل اڈیالا جیل ہے انہیں واپس نہیں جانا پڑے گا جہاں سے باہر آ رہی ہیں یہ کہنا ہے سینیٹر فیصل جاوید کا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جشن 20 اپریل جیسا ہے کیونکہ یہ لوگ بری نہیں ہوئے ان کی اصل منزل اڈیالا جیل ہے انہیں واپس وہیں جانا پڑے گا جہاں سے یہ باہر آ رہے ہیں تفصیلات یہ بھی ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو دوبارہ درخواست انہوں نے اجاری کی تھی درخواست جو کی تھی وہ درخواست یہ کی تھی کہ آپ اگر کانونی گنجائش نکلتی ہے تو ہمیں معافی دے دیں جس کے اوپر جو ہے وہ جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی اور نئے پروسیکیوٹر اکرم قریشی جو ہیں انہوں نے سزا موتلے کی مخالفت میں دلائل دیئے اور دلائل جب مکمل ہوئے تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اب فیصلہ جو ہے اس کو سنایا جا چکا ہے اس کا جواب سنایا جا چکا ہے اور عدالت نے انہیں رہا کر دیا ہے لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ بتائیں کہ ان ملزیمان کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچھلکے بھی جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی فیصلے کے خلاف اپیل کی درخواستیں بھی منظور ہو چکی ہیں ناظرین ان کے فیصلے تک جو ہیں وہ تینوں ملزیمان جو ہیں وہ زمانت پر رہا رہیں گے اور اس موقع پر مسلمرک نون کے کارکنان اور مرکزی رہنماؤں کی بڑی تعداد جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود تھی صدر مسلمرک نون میاں شہباز حریب بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اس موقع پر فیصلہ سنتے ہی کارکنان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی مسلمرک نون کے رہنماؤں کی جانب سے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار ہوا اور دوسری جانب عدالتی فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی رد عمل سامنے آیا ہے ناظرین انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جو ان کے اوپر جرم ہیں یہ لوگ مجرم ہیں ان پر منی لانڈرنگ کرپشن اور منی ٹریل سمیت جو چیزیں یہ لوگ نہیں بتا سکے وہ اپنی جگہ موجود ہیں اب اس سارے پرسپیکٹیو میں ان کو دوبارہ بھی سزا سنائی جانے کا امکانات ہیں ہو سکتا ہے کہ زمانت کے بعد انہیں دوبارہ جو ہے وہ اندر کر دیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو پرمنٹ رہائی مل جائے اور ان لوگوں کے پاس جو بھی کچھ اس وقت موجود ہے وہ سارے کا سارا ان سے ضبط کر لیا جائے مگر ناظرین یہ بھی پوسیبل ہے کہ جو مطلب مریم نواز ہیں اور ان کے والد صاحب ہیں یہ لوگ ملک چھوڑ کے فرار ہو جائیں اور دوبارہ وطن واپس آئیں نہ کیونکہ جب یہ وطن واپس نہیں آئیں گے تو ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا مگر یہ لوگ اگر وطن واپس آئے نہ تو ان کے اوپر کاروائی نہیں کی جا سکے گی اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو کہ پوسیبل ہیں جن کے پوسیبلیٹی بن سکتی ہے جو ہو سکتے ہیں مگر جب تک ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں ملتی تو آپ تک ہم غلط خبر نہیں پہنچائیں گے اسی طرح سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیفر رحمان احتساب کمیشن کے سابق سربرا جنہوں نے نواز شریف کی ایمہ پر آسیفر زرداری کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹے مقدمات بنائے تھے سیفر رحمان جب جیل گئے تو انہوں نے جیل میں زرداری صاحب کے باؤں پگڑ کر معافی مانگی چودری علام حسین نے کہا کہ سیفر رحمان کی اہلیہ نے اپنا پرانا شناختی کارڈ بدل کر نیا بنوا لیا ہے جس کے اندر ان کے سرپرست کے نام سیفر رحمان کی جگہ سبدر لکھوا دیا ہے شناختی کارڈ پر اب ان کا نام منیزے سیفر رحمان سے منیزے سبدر ہو گیا ہے اسی بنیاد پر شریف خاندان کی لندن میں موجود جو پراپرٹیز ہیں ان میں رہیر پھیر کیا جائے گا اور خیال رہے کہ اس سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ مریم نواز کے سابزادے جنائیت سبدر کی منگنی معروف صحافی تلت حسین کی سابزادی کے ساتھ ہوئی ہے اس حوالے سے انکر پرزن تلت حسین نے ایف آئیے حکام سے رابطہ کیا اور اس خبر کو جھوٹا قرار دے کر اپنی شکایت درج کروائی تھی ناظرین یہ معاملہ آپ کو یہ بھی ہم بتا دے چلیں کہ پولیس نے سیف و ریمان کی گاڑی کو ڈیفنس سے جاتی عمرہ جاتے پر پکڑ لیا تھا جب گاڑی کی نمبر جو نمبر پلٹ دیکھی گئی تو وہ قدر کے نمبر پر تھی اور جب ان کو دیکھا گیا تو اس کے کوئی کاغذ بھی موجود نہیں تھی اس لئے پولیس اہلکار اسے تھانے لے گئے یہ الگ کرنی ہے اس کے اوپر ہمیں کور ویڈیو بنا کر آپ حباب کے سامنے پیش کریں گے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت خدا حافظ